نوٹس جو ہے وہ واپس لیتے ہیں لیکن پھر تحریری فیصلہ نہیں آرہا تھا تو ہمیں شک ہونا شروع ہو گیا کہ شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان جو پوشش کر رہا ہے کہ جو بلہ ہے وہ پی ٹی آئے کو نہ دیا جائے سے الیکشن اور وہ جو شک تھا وہ یقین میں تبدیل ہو گیا جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریری فیصلہ کر دیا اس فیصلے میں اپنا جو زبانی اناؤنس فیصلہ تھا اس کو تبدیل کیا اور یہ کہا کہ آپ کا الیکشن ہم نہیں مانتے آپ بیس دن کے اندر اندر الیکشن کرائیں ہماری نظر میں یہ فیصلہ غیر آئینی اور غیر قانونی کا اس وقت ہمارے پاس دو راستے تھے یہاں تو ہم اس کو چیلنج کریں عدالت پہ عزمان جائیں اور اس کو اس سے فیصلے غیر آئینی اور غیر قانونی الیکشن کمیشن فیصلے کو فارق کرائیں دوسرا راستہ یہ تھا کہ جیسا بھی فیصلہ ہے کیونکہ الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے تو ہم اپنا اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کرا لیں جب یہ پیٹی آئی کی لیڈرشپ کے سامنے یہ ماملہ آیا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں راستے اپنائیں گے اپیل بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز پیٹی آئی کے بھی کرائیں گے میری کال ایمان خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس میں یہ جو لیڈرشپ کی تجویز تھی وہ اس کے اوپر مشاورت کی ان کے ساتھ اور فائنلی انہوں نے یہ پروو کر دیا انہوں نے کہا کہ فوراں انٹرا پارٹی الیکشنز آپ کرائیں قانون کے مطابق اپنے آئین کے مطابق اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی بہانہ نہ دیں کہ وہ بلہ پی ٹی آئی کو نہ دیں تو یہ تو پہلا فیصلہ ہو گیا کل میں نے پھر شام کو جب میٹنگ کی لیڈرشپ سے تو آج فیصلہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہم ہفتے کے دن اس ہفتے اسی ہفتے سیڈے دے کو ہم یہ الیکشنز کرانے جا رہے ہیں دوسرا معاملہ جو دوسرا معاملہ ایک بڑا اہم گردش کر رہا تھا مختلف فورمز پہ اس پہ تفسرے ہو رہے تھے اور وہ یہ تھے کہ کیا ایمان خان صاحب چیئرمن کا الیکشن یہ انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہونے جا رہا ہے اس میں کیا ایمان خان صاحب چیئرمن کا الیکشن لڑیں گے یا نہیں جب اس سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی ایمان خان صاحب سے جیل میں تو انہوں نے کہا تھا جو میری قانونی ٹیم ہے آپ مجھے دو مشورے دیجئے پہلے یہ کہ کیا میں یہ الیکشن قانونی طور پر لڑ سکتا ہوں کہ نہیں اور دوسرا کہ اگر میں لڑ سکتا ہوں تو کیا خطرات نظر آتے ہیں آپ کو کیا خطرے ہیں کہ پی ٹی آئے کو جو الیکشن ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر بھی کل اتم قرار دے دے گا صرف اس وجہ سے کہ میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں سو اس میٹنگ کے بعد قانونی ٹیم بیٹھی اور ہم نے پہلے جو سوال تھا اس کا جواب ڈھونڈا ہمارے مطابق جو جمران خان صاحب ہیں ان کے خلاف صرف ایک مقدمہ ہے ایک کیس ہے جس میں فیصلہ ہوا ہے اور وہ ہے توشہ خانہ کا کیس اور اس توشہ خانہ کی کیس میں ان کو سزا ایک دور پورٹ نے سنائی گی ہمارے مطابق وہ سزا بھی بلکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں موقع ہی نہیں دیا گیا کہ آپ اپنا اپنی جو ڈیفینس ہے اپنی جو شہادت ہے وہ آپ پیش کر سکیں تو جب ایک کیس میں آپ کو شہادت پیش کرنے کی اجازت نہ دی گئی ہو آپ اپنی دفاع کر ہی نہ سکتے ہوں تو وہ پھر کیس جو ہے وہ آئین کے مطابق وہ بلکل ہی غیر قانونی اور کل ادم کیس ہے سو دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کا الزام لگایا ہوا ہے اس الزام کی وجہ سے آپ بیسے بھی ڈسکولیفائی نہیں ہو سکتے آپ نے اگر چوری کی ہے آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے آپ نے کرپشن کی ہے پھر تو آپ نا آئیل ہو سکتے ہیں لیکن صرف یہ کہنا کہ آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیا توشہ خانہ کے گفٹس کو اس قسم کے معاملے پہ آپ بیسے بھی نا آئیل نہیں ہو سکتے تو پہلے سوال کا جواب بڑا کلیر تھا کہ عمران خان صاحب انٹر پارٹی الیکشنز میں حصہ لے سکتے ہیں اب آیا دوسرے سوال کا جواب جو ہم نے سوچا دوسرے سوال کا جواب یہ تھا دوسرے سوال یہ تھا میں دوبارہ دھوڑاتا ہوں کہ کیا خطرات ہیں کہ اگر اس کے باوجود کہ وہ نا آئیل نہیں ہے وہ انٹر پارٹی الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں تو کیا خطرات ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کوئی ایسا آخری وقت پہ غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ تو نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے پی ٹی آئے کو بلہ نہ ملے اور پی ٹی آئے کے کینڈیٹس جو ہیں ان کی نومینیشنز کینسل ہو جائیں تو یہ خطرہ بالکل تھا کیونکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک سسپنڈ ہوا ہوا ہے جو التوشہ خانہ کا ہے وہ فیصلہ سسپنڈ ضرور ہوا ہے لیکن اس کا فائنل فیصلہ نہیں ہوا تو یہ معاملات جب انہیں ڈسکس کیے تو کل عمران خان صاحب کے سپاس میں یہ لے کے گیا ساتھ باقی بھی بکلات دے اور ان کو یہ اپنے دونوں سوالات کے جواب دی تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتا الیکشن کمیشن اور پاکستان کو کہ وہ پی ٹی آئے کے الیکشن میں جو جنرل الیکشن ہے نیشنل اسیمبلی اور پرویشنل اسیمبلی میں کا اس میں وہ بلے کا نشان لے لیں یا الیکشن میں حصانہ لینے دیں یا کینڈی ڈیٹس کی نومنیشن جو ہے ان کو ریجیکٹ کر دیں میں کسی قسم کا یہ خطرہ مولنا نہیں چاہتا کیونکہ پبلک ہمارے ساتھ ہے الیکشن جب ہوں گے ہم انشاءاللہ جیتیں گے میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں جنرل الیکشن میں یہ انٹرپارٹی الیکشن جو ہے میرے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتا میں چاہتا ہوں کہ میرا جو کیس ہے دوشا خانہ والا جس کی کل سمات ہے وہ جل سے جل اس کی سمات ہو اس کا فیصلہ ہو جب وہ فیصلہ ہو جائے گا میں انٹرپارٹی الیکشن ایس چیئرمن دوارا لڑوں گا فیلحال عارضی طور پہ آپ ارینجمنٹ کریں کہ یہ الیکشن کرائیں انٹرپارٹی الیکشن اس میں جو بھی الیکشن کے تقاضے ہیں جو بھی پینل ہے وہ پینل میں اپروف کرتا ہوں آپ جا کے یہ فیصلہ لیڈرشپ سے کرا لیں اور پھر اس پینل کے ذریعے الیکشن کرائیں تو یہ دوسرا ان کا فیصلہ کل میں نے رکھا سینئر لیڈرشپ کے پاس اور وہ سینئر لیڈرشپ وہ بھی اپروف کرتے ہیں سو الیکشن جو ہے انٹرپارٹی الیکشن وہ عارضی طور پہ امران خان صاحب جب تک ان کا توشا خانہ کی کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ یہ الیکشن نہیں لڑ رہا اب تیسرا سوال آیا تیسرا سوال یہ آیا کہ ان کے نومینیٹڈ پینل پہ کون کون ہوں گے کیونکہ کینڈیڈیٹس جو ہیں انٹرپارٹی الیکشنز کے وہ کون کون ہوں گے اس کے اوپر مختلف لوگوں کی نام آئے ڈیفرنٹ اپوائنٹمنٹس ہوئیں اور یہ بھی نام آیا فائنلی کہ چیئرمن ان کا نومینیٹڈ کیر ٹیکر نومینیٹڈ کیر ٹیکر چیئرمن کون ہوگا یعنی جب تک کہ وہ اپنا الیکشن نہیں لڑتے ہیں انٹرپارٹی چیئرمن کے لیے وہ کون ہوگا بہت سے قدعور شخصیات کے نام سامنے آئے لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ وہ جو قدعور شخصیات ہیں وہ مستقل پہدے مستقل پہدے سنبھالے ہوئے ہیں پارٹی کے وہ آرزی ہوتے ان کو آرزی ہوتا دینا مناسب نہیں ہے اس لئے ہمیں کوئی ایسا شخصیت چاہیے جو کونٹروورشل نہ ہو اور جو کیر ٹیکر موڈ کا آرزی طور پر یہ جو ارینجمنٹ ہے اس کا کردار ادا کر سکے تو اب جو میں نام جو انہوں نے سیلیکٹ کیا اور جو نام میں لینے لگا ہوں وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ قدعور تو ہیں لیکن وہ ٹیمپری ارینجمنٹ کے لیے بلکل مناسب ہیں اور ان کی نومنیشن سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کوئی مائنس ون فرمولا نہیں ہے یہ کوئی کو نہیں ہے یہ امران خان صاحب کے اپنے نومنی ہیں اور یہ ایک آرزی طور پر جو ارینجمنٹ ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق مناسب ہیں یہ جو ویومرز چل رہے تھے کل کے یا اسے پہلے بھی کہ کوئی مائنس ون ہم کریں گے بلکل نہیں پی ٹی آئے پی ٹی آئے امران خان ہیں اور امران خان پی ٹی آئے ہیں پی ٹی آئے جو ہے وہ امران خان صاحب کے بغیر کچھ نہیں کاغذ پہ اگر آپ چیئرمن ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو لیڈر ہیں اور مستقل لیڈر ہیں وہ امران خان صاحبی ہیں ابھی چونکہ ہم نے قانونی جو ہماری کاروائی ہے وہ پوری کرنی ہے قانون کے تقاضے پورے کرنے ہیں الیکشن کمیشن کا غیر آئینی اور غیر قانونی جو آرڈر ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو ہمیں اس لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے اور اب میں آپ کے سامنے وہ نام لیتا ہوں جو امران خان صاحب نے نام بتایا وہ ہیں بیریسٹر گوھر صاحب بیریسٹر گوھر صاحب جو ہیں ہمارے بہت لیگل ٹیم کے اہم پودے دار ہیں ایک رکن ہیں اور وہ یہ ٹیمپریڈی جو ان کا ایک نومینیشن ہے وہ اس کو انشاءاللہ پوری طرح نبھائیں گے اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہوں گے تو میں آپ کا جواب دے دوں گا لیکن اگر بیریسٹر صاحب پچھ کہنا چاہیں گے تو ان کی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آئم سپیچلس لیکن آج میں صرف اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ بالکل نہیں ہے خان صاحب کے شکریات آ کرنے کا یا جو انہوں نے اعتماد کیا میرے اوپر یا میرے ذلے کی اوپر یا کے پی کے اوپر یا ہماری پوری ٹیم کے اوپر اس کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ آدھا کرنے کے لئے لیکن میں خان صاحب کے نامنی نمائندہ جاننشین کے حصیت سے ہوں گا پی ٹی آئی وہی ہے جو خان صاحب کی ہے خان صاحب لیڈر ہے چاہے وہ جیل کے اندر ہے چاہے وہ جیل کے باہر ہے خان صاحب لیڈر چیرمین تے چیرمین ہے اور انشاءاللہ تاہیات چیرمین رہے گے یہ پیسلہ ہو چکا ہے میں اس وقت تک اس سیٹ پہ اپنی ذمہ داریاں نباؤں گا جب تک خان صاحب واپس اپنی سیٹ پہ باعزت طور پہ واپس نہیں آتے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب وہ بڑے اسوخ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئیں گے میری سب سے کہو سکتا ہے کلی ہو انشاءاللہ اللہ کرے کلی ہو لیکن اتنی یہ ضرور بتاتا ہوں کہ ہمارا نظریہ وہی ہے پی ٹی آئی وہی ہے کام وہی ہے سٹرگل وہی ہے جو خان صاحب نے ابتدا کی ہے اور خان صاحب چلا رہے ہیں وہی ہمارا اول ہے وہی ہمارا آخر ہے وہی ہمارا نظریہ ہے جو خان صاحب کا ہے میں صرف آپ سے پلالتنی دعا کی اپیل کرتا ہوں اللہ ہمیں حمد دے کہ اس باری زمداری کو ہم مشکل وقت میں نبا سکے کہ جن لوگوں نے یہاں تک ہمیں لے آئے اور یہ سٹرگل خان صاحب نے لینا پڑا یہ دن واپس ریورس ہو جائے اور واپس عوام کا اصل نمو لیڈر وہ واپس عوام میں آکے کڑے ہو سکے آپ لوگوں کا بہت شکریہ دیکھیں ایک دیکھیں ایک دیکھیں جسا میں نے کہا کہ جو خان صاحب سے ایک دیکھیں ایک دیکھیں جسا میں نے کہا کہ جو قدعور شخصیات تھیں بہت ساری وہ چونکہ اپنے مستقل عوضوں پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں نبھا رہے ہیں تو اس لیے ان کو ایک ٹیمپریری ایک 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 ارزی طور پہ کیر ٹیکر سیٹ اپ ملانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا جو بیریسٹر صاحب ہیں وہ نومنی ہیں عمران خان صاحب کے اور اسی لیے وقلہ وکیل کو چوز کیا گیا تاکہ وہ اپنا جو جو اسٹرکشنز ان کو ملتی رہیں گی وہ اس کو مطابق ایک کرتے رہیں گے پولٹیکل فگرز اپنے اپنے کام کر رہے ہیں جب عمران خان صاحب یہ چونکہ آپ سمجھئے پہلے آئے ہیں پہلے بات سر اس طرح تو نہیں ہے کہ جو آپ کی سیاسی مقالی فہلے بلکہ یہ بوائش نہیں کی یہ مقام کسی طرح کسی سائٹ پہ کیا جائے تو کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب تو نہیں ہو گئے مرنکلی ایڈیکشن میں مرنکلی آپ دیکھ رہے کہ وہ باہر ہوں گے دیکھے جی یہ سٹاپ کیپ ریج میں اسی جو جو سٹیٹیجی جو سٹیٹیجی ہے دوسری سائٹ کی یہ جو ہم نے فیصلہ کیا یہ اسی سٹیٹیجی کی کونٹر سٹیٹیجی ہے یہ کوئی مائنس ون نہیں جس طرح میں نے کہا یہ کوئی کوئی نہیں اور یہ جو نومینیشن ہے اسے ہی آپ کو ظاہر ہو جاتا ہے یہ پیور نومینیشن ہے اور پیور ٹیمپری ایرائیجمنٹ ہے ہو سکتا ہے اگر کوئی ہم قدعوش سیئر لاتے تو آپ پھر یہ سوال سفتے تھے میرے سے لیکن ایسی بات نہیں ہے مرود صاحب جب گئی بات مرود صاحب نے کی تھی تو پارٹی کی جانب سے بڑا سفر ڈیائل آیا تھا اور پھر سوچل میڈیا پہ جو ہے وہ داریکم صاحب نے مجھے دون سے ہم نے کی فرولنگ بھی دیکھ پارٹی کے سینئر نائٹ سندر ہے پارٹی کے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے مخان صاحب کی لیکل ٹیم کا بی سے تو کیا وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی حضار رہو اس سے ان کے پیانیے کو تقلیت ملیں نہیں دیکھیں تھی وہ مرود صاحب نے جو کہا تھا وہ بھی درست تھی بات کیونکہ وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن صرف ڈیفرنس یہ تھا کہ کل امیان خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی جو لیڈرشپ ہے اسے میری فیصلے کو اپروو کرا لیں اور اپروو جب تک نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے پارٹی ایناؤنس نہیں کر سکتی ہم فائنل ڈیسیجن نہیں سمجھی جاتی تو وہ جب شام کو جسا میں نے بتایا کہ جب میں نے یہ ساری چیزیں بتائیں اور یہ ڈسکشن ہوئی تو اس کے بعد وہ مین لیڈرشپ جو ہے انہوں نے اپروو کر دیا تو پھر میں نے آج ایناؤنس کر رہا ہوں مجھے ذمہ داری دی تھی انہوں نے یہ ایناؤنس کرنے کی میں اس لئے ذمہ داری ایناؤنس کر رہا ہوں اس لئے کوئی کسی قسم کا conflict کسی کے درمیان نہیں ہے نہ ہونا چاہیے اگر ہوا تو میں پھر اس کو انشاءاللہ ریزولو کر لوں گا جسٹ سیکنڈ کیر ٹیکر چیئر میں یہ نہیں اس لئے ہم دیکھوئے باکستان چاہیے باکستان بڑھنی چیئر ایسا نہ ہو الیکشن کمیشن کی سب کوئی آپ کے ساتھ چیئر کاغذ پہ چیئر میں نہیں ہوگا لکھا ہوا تو قانونی کاروائی پوری کریں گے کیر ٹیکر صرف میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ میں اس کو اسپلین کرنا چاہتا ہوں ان کے رول کو تاکہ ہمارے جو ورکرز ہیں اور پارٹی لیڈرشپ ہے ان کا جو خدشات ہیں وہ ختم ہو جائیں نمائندہ کی تو ملاقات ہوئی ہے زدی گوزا صاحب نہیں گوزا صاحب کی وہ دونوں اڈیالا جیل کے بار یہ کہہ رہے کہ چیئرمن پیٹ چیئرمن بیران خان صاحب ہی چیئرمن ہوگی پھر آپ یہاں پر پر سکتا کریں بیران دیکھیں پہلی بات تو انہوں نے پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا اگر انہوں نے بیان کیا ہے تو ان کا اپنا یہ بیان ہو سکتا ہے اس کو مجھے تردید کرنے کی ضرورت نہیں آپ ان سے خود ہی پوچھ لیں لیکن یہ میں اپنی ذاتی طور پہ آپ کو رائے دے دوں کہ ذاتی طور پہ میری نظر میں جو حقیقتن بریستر صاحب کوئی اتراز نہیں لیکن شاہ محمود جیسے لوگ اور پرویز علیہ جیسے لوگ اوپر چھوڑ کے بریستر صاحب کا اس کے حالے سے انتخاب کرنا یہ حکمت کیا ہے یہ یہ میں نے آپ بتایا جی جو ہمارے بڑے پریٹیکل لوگ ہیں وہ مستقل عوضوں پہ بیٹھے ہیں اور وہ مستقل عوضوں پہ ہی رہیں گے وہ مناسب نہیں ہے کہ مستقل عوضوں سے اٹھا کے ایک temporary عوضے پہ لے آئے اس لیے اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ صاف نظر آرہا ہے کہ ہم یہ temporary arrangement کر رہے ہیں اور اس لیے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص آئے جس کو ہم پھر بعد میں ہٹائیں اور وہ پھر temporary طور پر آئے ان کے بڑے اپنے اپنے ذمہ داریاں ہیں جو انہوں نے نبھانی ہیں اور وہ چونکہ permanent nature کی ہیں اس لیے ہم permanent nature والے لوگوں کو کسی طرح سے ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے بتائیں کہ انتراب دیکھیں ہمارے جو الیکشن کمیشنر ہیں چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے ساتھ جو ان کے دوگ ہیں وہ پوری طرح آئین کے مطابق ساف شفاف الیکشن کرائیں گے جو الیکشن کا پروسس ہے اور کس جگہ پہ ہو نا ہے کیسے ہو نا ہے اس میں میری کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے نہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ جو جو ہمارے ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہ ہی اپنے کوائد اور جو ریگولیشن سے اس کے مطابق بنائیں گے نو نو دیکھیں یہ جو آپ نے سوال پوچھا پہلی بات تو یہ انشاءاللہ یہ کیسز جو ہیں میں نے ان کو اگزیمن کیا ہے اتنے بیسلس کیسز ہیں بے بنیاد کیسز ہیں اس میں یہ کنوکشن اپھولڈ نہیں ہوگی لیکن جب وہ وقت آئے گا تب دیکھیں گے میرا خیال ہے جی اس کا دوال کا جواب تو میں یہ دے سکتا ہوں کہ ہماری نظر میں اس سے پہلے پہلے امران خان صاحب چیئرمن بھی ہوں گے اور اس سے پہلے پہلے انشاءاللہ وہ جنرل الیکشن میں حصہ بھی لیں گے انشاءاللہ دیکھیں بہت بڑا کلیر ہے کہ وزیرا آزم صاحب عمران صاحب ہوں گے ہمارے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ سوال آپ سمجھا نہیں کہ میں نے کیا ابھی سکھو کی علی زفر صاحب الیکشن کے مشہل نے انٹرا پارٹی الیکشن کے ساتھ آپ نیشنل پانسل کو بھی اڑا گیا اس کو بھی accept نہیں کیا تو کون سوال کے الیکشن کے ساتھ ہوگے کیونکہ الیکشن کے کہتا ہے اس کے علاوہ آگر ہوگے تو پھر accept نہیں کریں گے سارے پانل میں نے ایک جتنے باقی پانل کے لوگ ہیں اور مختلف جو کینڈیٹس ہیں ان سب کے نومینیشن فائل ہوں گی اور وہ بغیرہ الیکشن ہوگا جس طرح قانون کہتا ہے جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے میں پھر دوراتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ یہ الیکشن میں ہمیں قصہ لینے سے روپے گئے شکریہ بہت 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 شکریہ بہت شکریہ آپ سے تم گیا پتار لیں ان کی اشتر لے جانے 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 جانے